جب بھی کوئی انسان ہاتھ کا غلط استعمال کرتا ہے یعنی ہست میں تھنج یادہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہاتھ کی رگڑ لگتی ہے لنگ کی نسوں پر اور نسے کمجور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لنگ میں ڈھیلپن رہنے لگتا ہے تناؤں میں کمی رہنے لگتی ہے لنگ لوز ہو جاتا ہے لنگ پتلا اور چھوٹا ہو جاتا ہے جو اس کی لمبائی اور موٹائی بڑھنی چاہیے وہ بڑھ نہیں پاتی بلکہ اگر آپ ایک بار سیکس کریں گے تو پھر دوبارہ نہیں کر پاتے دوبارہ جلدی سے تیار نہیں ہو پاتے دوبارہ تیار ہونے میں آپ کو کافی وقت لگ جاتا ہے کیونکہ آپ نے ہست متنج یادہ کیا ہے جس کی وجہ سے لنگ کی نسے کمجور ہو گئی ہیں اور سارا ہی کھیل لنگ کی نسوں کا ہے اگر نسے مجبوط ہوں گی تو لنگ پوری طرح سے کام کرے گا لیکن اگر نسوں کے اندر کمجوری ہوگی تو پھر لنگ کے اندر بھی کمجوری ہوتی ہے کیونکہ ہماری لنگ میں کوئی ہڈی تو ہوتی نہیں ہے بلکہ نسے ہوتی ہیں اور سارا کھیل نسوں کا ہے تو اگر اس طرح کی پرابلم آپ کو آ گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک احسان اس کا بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اس سمسیہ کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں حمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن جرور دبائیں سے ہماری آنے والی اسی طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں گی تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی جروت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے مرورید خالص یہ آپ کو دس گرام لینا ہے اس کے بعد ہے یاکوت خالص یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے پھر ہے سرخ مرجان یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے اس کے بعد ہے نیمبو کا ارک یہ آپ کو بیس گرام لینا ہے پھر ہے زافران یہ آپ کو دس گرام لینا ہے پھر ہے سونے کا ورک یہ آپ کو چار گرام لینا ہے پھر ہے کستا چاندی یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے پھر ہے موسک خالص یہ آپ کو چار گرام لینا ہے پھر ہے شلاجیت یہ آپ کو دس گرام لینا ہے اس کے بعد ہے پان کے پتے یہ آپ کو سو لینے ہیں اور پھر ہے شہد یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے ان کا الگ الگ بلکل باریک صفوف بنا لیجئے چورن تیار کر لیجئے اور پھر اس کو آپ شہد کے اندر ملا دیجئے یہ آپ کا ایک معزون سا بن کر تیار ہو جائے گا اس کو آپ کسی ڈبے وغیرہ میں بھر کر رکھ دیں پھر آپ اس کا استعمال کریں صبح اور شام استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ صبح ناستہ کرنے کے بعد لیں ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اور ایک چمچ شام کو خانہ خانے کے بعد لیں ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اس طرح سے اس دوائی کا آپ استعمال کریں جب آپ لگ کر اس دوائی کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے اندر آئی کمزوریوں کو ٹھیک کرتا ہے ایریکٹائل ڈیسفنگسن کو پوری طرح سے ٹھیک کرتا ہے نسوں کی کمزوریوں کو ٹھیک کرتا ہے لنک کی نسے کمزور ہو گئی ہیں ڈھیلی ہو گئی ہیں سکڑ گئی ہیں انس کے اندر چھوٹا پن آ گیا ہے پتلا پن ہے ڈھیلا پن ہے ٹہڑا پن ہے لنک پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہے یا ہست میتن کرنے کی وجہ سے لنک سکڑ گیا ہے لنک کے اندر جو بھی کمزوری آ گئی ہے اس کو پوری طرح سے ٹھیک کرنے کا کام یہ کرتا ہے جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو پانچ سے سات دن کے اندر ہی آپ کو اس کا فرق نظر آ جائے گا اس کا استعمال کریے اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکسن میں ہم کو بتائیے تو چلیے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں